مہراج کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ کیا بیجتی آپ کا ہو گیا دیکھو مجھے سنجھ بھی ملاکڑوں تکھائیں بڑی آواز میں بول لیجئے یوگی سرکار میں یا موری سرکار میں نہ تو کسی سانسط کی احمد ہے نہ کسی بیدھائی کی احمد ہے کہ کوئی بول پائے یہ کیول راہول گاندی کی کانگریس ہوتی ہے جہاں پر اڑ کر دورہ کرائے اور پوری پول یوگی جی کی کھول لی کیا یہ کل تک بچائیں گے بھارتی انتہ پارٹی میں کیا ان کو رکھا جائے گا اب بھائیہ بول لائے تھے کہ نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں اب تو بھائیہ بھارتی انتہ پارٹی جھوٹی ہوئی ریپورٹوں میں کئی لوگوں کو ٹھکا جاتا ہے کئی لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے اور یوں بھی پولیس اپنی بدنامی کے چرم پر پہنچ جاتی ہے اکہ دکہ کوئی ایس ڈی ایم آ جاتا ہے جانی نمشکار جب دلوں میں درد چھپا ہو تو اس درد کو کہاں دکھائیں اور جب میڈیا کو پٹایا ہوا ہو یوگی صاحب نے تو درد کہاں دکھائیں بھائی موڈی کی سرکار ہے اور یوگی جی کی تو سرکار ہے تو اس میں بولنا ہی گناہیں یہ ایسا کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی بھیگے ہوئے نیتاؤں کو بھی اکیز زلوں کی باڑ یاد آ جاتی ہے اکیز زلوں کی باڑ کس لیے بھی یاد آنے چاہیے کیونکہ اتر پردیش کے اکیز زلے اکیز زلے بھائیو بہنوں دووے ہوئے ہیں باڑے میں اور وہاں پر جو ویجی پی کے ہی نیتا ہیں وہ اتنے پھٹیچر ہو چکے ہیں نہیں یار پھٹیچر نہیں ہے وہ اتنے مجبور ہو چکے ہیں نہیں مجبور بھی نہیں ہے وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں نہیں ڈرے ہوئے بھی نہیں ہیں وہ دراصل کچھ کچھ ہیں وہ دیکھ لیجیے باڑ کے پہلے ایک تیاری کی بیٹھک ہوتی تھی ہم کو نہیں لگتا کہ کوئی تیاری کی بیٹھک ہوئی ہے اور بھگوان کے بھروسے لوگ ہیں لوگ انتجار کر رہے ہیں کب پانی ٹوٹے گا اور کب ہماری تکلیف کم ہوگی اور میں نے اپنے جیون میں کتنا خراب انتجام نہیں دیکھا باڑ کے پرت افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ رو بھی نہیں سکتے اپنے بھاو کو بیٹھت بھی نہیں کر سکتے پر ہم لوگ گئے تھے ماجہ کی طرف گئے تھے تو وہاں بتایا گیا کہ پرساسن کی طرف سے تم نے ملا ہے بیدائک جی ہیں اور آپ کی طرف سے کچھ گاڑیاں ہوئے لگے گئے ہیں یہ ٹریکٹر ٹالی لگوا دیا گیا ہے ٹریکٹر ٹالی سے جیسے کچھ مہلائے ہیں کچھ بجرگ ہیں جو نہیں چل پا رہے ہیں پانی کا کرنٹ بھی زیادہ تھا وہ اس پر چل رہے ہیں اور بھگوان کے بیوستہ کا انتجار کر رہے ہیں جیلا پرساسن کیا جد پر دیدیوں سے کوئی سلاہ نہیں لے رہا ہے سلاہ کا باؤسر نہیں ہے سمیہ نہیں سلاہ کا یہ سلاہ کا اوثر ہوتا ہے باڑ آنے کے پہلے لیکن بولنا بند ہے سننا ہی ہے کیول بولنا بند ہے جن پرزندیوں کی جبان بند ہے بولنا بند ہے بولوگے باگی کہلاؤگے سجاؤ دوگے کوئی مانے گا نہیں ٹھیک نیتا جی اس کا مطلب یوگی جیتا کے بعد نہیں پہنچ پا رہی ہے ہی کاری جو چاہ رہے ہیں مت کہلوائیے کچھ میرے موں سے مت کہلوائیے میں نے اپنے جیون میں جو کچھ کچھ ہے ان کا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور دیکھنے کے بعد آپ بتائیے اس بیچارے سانسط کا کیا حال ہوگا جس کو جنتا برج مہن بھائی صاحب کیا سوچ رہے ہوں گی یوگی جی کے بارے میں یوگی جی تو ہوائی جھاس سے اڑ کر کے دورہ کرائے اور پوری پول یوگی جی کی کھول دی کیا یہ کل تک بچائیں گے بھارتی انتہ پارٹی میں کیا ان کو رکھا جائے گا اب بھائی بول لائے تھے کہ نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں اب تو بھائی بھارتی انتہ پارٹی بالے لوگ ہی تیہ کرتے ہیں کتی بھی بڑی آواز میں بول لیجئے یوگی سرکار میں یا مودی سرکار میں نہ تو کسی سانسط کی ہمت ہے نہ کسی بیدھائی کی ہمت ہے کہ کوئی بول پائے یہ کیول راہول گانڈی کی کانگریس ہوتی ہے جہاں پر ششی تھرور اور ملی کا ارجن آپس میں لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر یہ اوہہ کھلائی جاتی ہے یہ کہہ کر کے کہ سونیا گانڈی کی روڑ سٹیمپ ہے پریبارواد ہے یہ وہ ہے میں ان توتیے مودی میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ بھائیہ یہ بات یوگی جی سے کیوں نہیں پوچھتے ہو مودی سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ تمہارے سانسط اور کتنی پلٹی کھا رہی ہیں آلی گھڑ میں اُلڑ جاتی ہے ایک آٹو باہے میں گڑے دھسے ہوئیں بھائیہ اتنے ویڈیو سوشل میڈیا پر چلنے ہیں یوگی اور مودی جی کی پھر بھی سرمندگی دو پیسے کی نہیں آتی کیونکہ رام نام کی چادر میں نے اڑی تو بے شرمی سے میرا راستہ کیا بھائی دیکھو حسنا ماہ رام نام کی چادر اتنی بڑی ہے کہ اس میں بڑے بڑے پاپ جو ہیں چھپ جاتے ہیں رام نیلا کرا دو اور رام نیلا میں بار ڈانس بھی کرا دو پبلک آ جائی ہے کی نہیں بار سے کسی کو کیا مطلب ایک ہزار کا سیلنڈر ہو گیا تو اس سے کیا مطلب ہندو آدھی سرکار چاہیے ہندو تو جیتنا چاہیے یہ ہے وہ فارمولا جو پردھان منتری مودی نے اشاد کیا ہے جب پردھان منتری مودی مدی پردیس جن میں آتے ہیں تو ان کی فوتو پہلے لی جاتی ہے اور بھاکوانی شنگر کی بڑھ کر دی جاتے ہیں یار یہ ہے ماسٹر سٹوک پردھان منتری مودی کیا سندھیا کھا ہی پیچھے بیٹھے رہتے ہیں کبھی راہل گاندی کے ساتھ گھوما کرتے تھے بھائی صاحب دیکھو نا مہاراج کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ کیا بیجتی آپ کا ہو گیا دیکھو بجے سنجھ بھی مجھا کھڑھاتے ہیں اور ان کے بیٹے تو بولتے ہیں کہ آپ پنوٹی ہو بھائی خبر چلتی ہے یوپی کی بار سے لے کر کے اور پنوٹی سندھیا تک پہنچ جاتی ہے آپ سمجھئے کہ ہمارے یوگی جی کی جت کتنی ہے بھائی یوگی جی کے پاس پیسہ بھیجا ہوتا مودی جی نے تو یوگی جی کی ہمت تھی کی سڑکیں نہ بنوائی ہوتی نیتین گڑگری کی سڑکوں کا بڑا بیاکھان ہے لیکن اس تیٹ کی سڑکیں ٹوٹی ہوئیں ہیں کیونکہ یوگی جی کو پیسہ ہی نہیں ملائے اور یوگی جی کو بولیں گے وہ چکتے ہیں جبکہ ایک یہ مشن چلایا جا رہا ہے کہ یوگی جی آنے والے ٹائم میں اگلے پردہان منتری بنیں گے لیکن ہمیشہ جس دور میں یوگی جی کو پچھاڑ کر کے آگے نکل چکے بھائی کسی کو کیا نمشکار بولیں کسی کو کیا بولیں یہ کومیڈی شو سمجھ لیجئے رازنے تک شو سمجھ لیجئے خبر سمجھ لیجئے لیکن دل کی بات ہندوستان کی تو یہ ہے کہ یوگی سرکار میں ایک ایسا ویڈیو بھی بارڈ ہوتا ہے جس میں لڑکی لڑکوں کو پیٹا جاتا ہے ملیحہ بات میں دیکھ لیں رشوت لیتے ہیں ان کے سیو بھی ان کے کرمچاری بھی محلہ آئیو کے نام پر جھوٹی ہوئی ریپوٹوں میں کئی لوگوں کو ٹھکا جاتا ہے کئی لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے اور یوپی پولس اپنی بھدنامی کے چرم پر پہنچ جاتی ہے ایک کدھ دکہ کوئی ایس ڈی ایم آ جاتا ہے جو اپنی بات حمد کے ساتھ کہہ دیتا ہے لیکن ایسے کدھ دکہ سی ایم کافی مشکل ہیں سی ایم نہیں یار ایس ڈی ایم ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں میرے موہ سے سی ایم اس لیے نکل جاتا ہے کیونکہ یوگی جی کیبل ایک اچھے سی ایم ہی نہیں ہے اچھے انسان بھی ہیں ملائم سنگھ یادو کے لیے جس طرح سے انہوں آریجمنٹ کیے وہ بدھائی کے پاتھ ہیں ان کو بدھائی دی جانے چاہیے اور پانچ کلیپنگ دی جانے چاہیے نمشکار جہن دوستو